دوسری چیز حضرات جس کے سبب شادی آج بہت مشکل ہو گئی بہت مشکل ہو گئی جہز جہز یک ناسور ہے یہ ہمارے معاشرے کا یک کینسر ہے یہ ہمارے معاشرے کا جہز سالانہ ہزاروں ہزاروں بچیاں اس کی بھیل چڑھتی ہیں یوں جیسے کہ لڑکی کا باپ داماد خرید کے لاتا ہو داماد کو خریدنا پڑتا ہے شادی کی موقع پہ غریبوں کا تو یہ حال ہے اس جہز کی رسم کی وجہ سے اس جہز کی روایت کی وجہ سے غریب اپنی بچی کے لیے بچپن سے جہز جمع کرتا ہے غریب کو جانتے ہیں بیٹی کی شادی کی فکر کب سے ہوتی ہے جب اسے خبر ملی جس دن اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی جس دن اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی اس دن سے غریب کو بیٹی کی شادی کی فکر کھائی جاتی ہے اور بیچاری ماں ضرورت کے پیسوں میں سے پائی پائی بچا کر ایک ایک سامان کر کے پوری زندگی بچی جب تک جوان نہیں ہو جاتی جہز کا سامان جما کرتی ہے ہم سب ذمہ دار ہیں اس ماحول کی ہم سب ذمہ دار ہیں جو لوگ بھی جہز کا لیندین کرتے ہیں جہز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں اس کے اجھے جب رشتہ تیہ ہوتا ہے تو باقیدہ بروکر کے ساتھ مجلس جمتی ہے مجلس بیٹھتی ہے کیا تیہ کرنے کے لیے یہ تیہ کرنے کے لیے کہ لڑکے والے یہ پوچھتے ہیں لڑکی کے باپ سے لڑکی کے سرپرس سے کہ کتنا زیور تم ڈالو گے کتنا زیور تم ڈالو گے بیٹی اس کی ہے وہ جتنا ڈالے اس کی مرضی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے معاشرہ میں جو چل رہا ہے اس سے ہمیں کچھ سروکار نہیں شرین آئیے سے ہم کہہ رہے ہیں میں لڑکے کا باپ ہوں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں لڑکی کے باپ سے پوچھوں کتنا زیور ڈالتے ہو اپنی بچی کو ارے اس کی بیٹی ہے اس کی جت نہیں سکتے اس کی جو استطاع تو وہ ڈالے گا اصل مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو جو جو زیور ڈالتا ہے معاشرہ میں یہ سمجھتا ہوں لڑکے کا باپ ہونے کی حصیت سے وہ سارا زیور ہمارا ہے آئندہ چل کے یہ مال ہمارا ہونے والا ہے لڑکی کا مال لڑکی کا مال ہے کوئی اس پہ اپنی حق داری جتا نہیں سکتا یاد رکھنا شادی کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے جہز کا مسئلہ آئیسا ہے کہ جو لوگ شادی کے موقع پہ جہز لیتے ہیں وہ شادی کے بعد بھی پڑھ جاتی ہے اور بھیکاریوں کی نئی قسم آئی ہے بچی کو پریشان کرتے ہیں ٹنشن دیتے ہیں اور وہ اگر سسرال میں اسے چین سے رہنا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ لاکے گھاس ڈالتے رہنا ہے اپنے باپ سے لاکر اپنے بھائیوں سے مانگ کے لاکے سسرال میں گھاس ڈالتی رہے گی سسرال میں زندگی چین سے گزرے گی جس دن وہ گھاس لاکے ڈالنا بند کر دے گی سب ستانے والے وہ شوہر بھی ستانے والا ساس بھی ستانے والی وہ نڈن ہونے والی بھی ستانے والی ہماری بچیوں کی زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے جہاز کے رسم میں لیکن اردو عدب کی تاریخ میں ایک شاعر گزرے ہیں میر تقی میر میر تقی بہت بڑے شاعر ان کا ایک واقعہ چھوٹا سا لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میر تقی میر کا نہیں کسی اور شاعر کا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ میر تقی میر بہرحال واقعہ کی نسبت میں اختلاف ضرور ہے مشہور یہ ہے کہ وہ میر تقی میر کا ہی واقعہ ہے میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی جو وہ خود شاعر تھے اور بیٹی بھی شاعرہ تھی اور میر تقی میر نے بڑی مشقت سے بڑی تکلیف سے اپنی بیٹی کی شادی کی نکہ کیا اور شادی میں اتنا خرچ کیا اور سسرال والوں نے اتنا جہز مانگا کہ خوب جہز دیا نوازا اور بیٹی کو رخصت کیا اور بعد میں بیٹی نے باپ کی زندگی دیکھی اور کسی نے اسے تانہ دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسانے کیلئے اپنا گھر اجاد لیا ہے تمہارا گھر بسانے کیلئے اپنا گھر اجاد لیا ہے اپنے گھر کو اجاد کر تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسایا ہے بیٹی بڑی حساس تھی اسے اتنا صدمہ لائق ہوا اس صدمے سے وہ بچی انتقال کر گئی وہ بچی انتقال کر گئی میر تکی میر کو اس حادثے کی خبر ہوئی وہ اپنی بیٹی کے سسرال گئے اور بیٹی کی لاش کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک درد بڑا شیر انہوں نے کہا کہا اپنی بیٹی کی لاش سے مخاطب ہو کے اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نام مرادی میں اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نام مرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں کہا کہ بیٹا ماں نے تجھے سب کچھ دیا جہز دیا کاش کے جہز میں کفن کا کپڑا بھی رکھ کے بھیج دیا میرے نوجوان بھائیو توبہ کرو اس ذہنیت سے آپ کے والدین کہ یہاں اطاعت بھی ماں زور ڈالے باپ زور ڈالے دباؤ ڈالے جہز لینا نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں اور قائدہ یاد رکھ لو شریعت نے جو دالی مادنی ہیں ازروع شریعت شادی کا از اول تا آخر پورا خرش لڑکے پر ہے لڑکے والوں پر ہے لڑکی یا لڑکی کے باپ پر اسلام میں ایک پیسے کا خرش نہیں ایک پیسے کا اگر شادی شریعت کی مطابق ہوتی ہے تو لڑکی پر لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا خرش نہیں ہے لڑکی کا باپ صرف بیٹی دینے کا پابند ہے وہ جوڑا دینے کا بھی پابند نہیں گھوڑا دینے کا بھی پابند نہیں کوئی اور چیز دینے کا پابند نہیں لڑکی کا باپ صرف اور صرف ایک ہی چیز دینے کا پابند ہے وہ ہے اس کی لڑکی اخلاق والی لڑکی دیندار لڑکی اخلاق زیور سے سجی سجائی ہوئی لڑکی بس وہ دینے کا پابند ہے میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اگر آج مجھے سننے والوں میں اس مسجد میں اگر پانسو نوجوان ہیں تو میرے نوجوان ساتھیوں احد کر کے اٹھو یہاں سے تمہارا جب نکاح ہوگا تمہاری جب شادی ہوگی لڑکی پر اور لڑکی کے گھر والوں پر لڑکی کے باپ پہ بوجھ نہیں بنوگے آپ اگر چاہو اس مسجد کی بات اگر پانسو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں تم پانسو خاندانوں کی مشکل آسان کر سکتے ہو پانسو گھرانوں کی مشکل آسان کر سکتے ہو خوم کی پانسو بچیوں کا مستقبل سوار سکتے ہو احد کرو کہ ایک پائی نہیں لیں گے تمہیں بکنا نہیں ہے شادی کے موقع پر بکنا نہیں ہے یہ تم معاشرے میں جس انداز کی شادیاں ہو رہی ہیں دلہیں بکتے ہیں لڑکے بکتے ہیں بکنا نہیں ہے تم کوئی سامان تجارت نہیں ہو تم کوئی بزنس کا سامان نہیں ہو معاشرہ تمہیں بزنس کا سامان بنانا چاہتا ہے توبہ کرو اس کلچر سے بکنا ہی تارید بکنا ٹھے موسیقی